میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہی جو ہمارا علاقہ حاصل کر جو بالا کوٹ کا جو ایریا ہے وہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ ٹارگٹ میں رہتا ہے ہمیشہ تو جتنے بھی جو شیل گرتے ہیں وہ آ کے لوکل ایریا پہ جا کے نیچے آ کے بستی پہ گرتے ہیں تو اس لیے یہاں بہت سارے جو مال ویشی ہیں لوگوں کی جو اکیمتی جانے جا رہی ہیں اور دوسری بات یہاں بہت تین سو ایک پینک سچویشن جو ہے وہ کریئٹ ہوئی ہے تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ آج کی جو تازہ شیلنگ میں کیا ہوا کہ یہ یہاں کے جو کافی جو مال ویشی تھا وہ انجرڈ ہوا ہے یہاں ہمارے سخمی ہوئے ابھی بھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی کہ یہ الگاتر شیلنگ ہو رہی ہے اور جو ہے لوگ جو ہے اس وقت جو کافی جو ہے خوف میں جو ہے جو ہے رہ رہی تو سے پہلے جو ہے ہمارے علاقہ حاصل کر جو ہے بالا کوٹ یہ بہروٹ ہو گیا بالا کوٹ ہو گیا ترکنڈی اور بارڈر ہو گیا یہ جترے بھی جو فارورڈ ایریاز ہیں اس میں جو ہے شیلنگ ہو رہی ہے اور خاص کا جو ہے نیچے جو آہ ریزیڈنشل ایریہ ہے آہ جو لوور سنوٹ ہوں پاکی جو ہے جترے بھی علاقے ہیں ان میں جو ہے آہ بستی پر آکے شیل گر رہے آہ تو آہ اس لیے آہ یہ تمام جو چیزیں مدے نظر رکھتے ہوئے میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں خاص کا ریاستی اور مرکزی سرکار دنوں سے اپیل کرتا ہوں آہ کہ آہ سرکار نے جو ہے ہمارے لیے جو ہے آہ ایک یا دو دو بینکر کے جو ہے وہ آہ جو ہے وہ آہ دینے کی بات کہی تھی تو ابھی تک جو ہے وہ ایک بنکر بھی نہیں آیا ہے تو اس لیے میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اس بات کو سنجیدگی سے جو حال کیا جائے اور ہمارے جو ہے جو نہتے اور جو غریب لوگ ہیں آہ ان کی جو ہے وہ مال اور عشیت کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے آہ اس لیے سرکار سے میں یہ اپیل کرتا ہوں پور زور اپیل کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی جلد از جلد اقتماد کی جائیں تاکہ تین چار دن ہوئے جو ساگرہ بننوئی سے لے کر ترکنڈی تک لگاتار دو طرفہ فائرنگ ہو رہی ہے جس سے دو طرفہ سیولن ہی مارے جا رہے ہیں سیولن کا ہی نقصان ہو رہا رہا ہے اور بینکروں کے بارے میں سیول ایڈمیسٹریشن کہہ رہی تھی لیکن آج دن تک کوئی بینکر وغیرہ نہ ملے لوگوں لوگ اپنی جانیں بچائیں اپنے تحفظ کریں کوئی بینکر وغیرہ نہیں ملے بالا کورٹ سیکٹر میں صرف دس بینکر ملے جہاں یہاں کی پاپولیشن تقریبا تقریبا تیس ہزار ہے تو دس بینکر میں تیس ہزار پاپولیشن کیسے اس مٹے گی بڑے افسوس سے یہ کہنا بیٹھا ہے ایڈمیسٹریشن کو کہ سندوٹ برہوٹ نجوٹ بسونی ترکنڈی ڈبی اور یہ بارڈر کا جتنا بھی یعنی فارفان علاقہ جو ایل او سی کے ساتھ پڑتا ہے اس میں تقریبا تقریبا سب لوگوں کو الگ الگ فیملی کو ایک ایک بینکر دیا جائے تاکہ یہ لوگ یہ شیلنگ کے ٹائم اپنی جانیں بچا سکیں اپنی تحفظ کریں باقی یہاں ایڈمیسٹریشن کا کوئی تعاون نہیں ہے تو جس کی زرد میں آج سندوٹ کے تین چار ممیشی مر چکے ہیں دو بکری ہیں ایک بہنس ہے ایک بیل ہے جن کو نقصان آ چکا ہے تو اسی پہ میں ایڈمیسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں کہ سیول ایڈمیسٹریشن جو ہے ہمارا تعاون کرے روڑ کا ہمیں مسئلہ ہے پانی کا ہمارا مسئلہ ہے یہاں جائیڈ کو آگے پیچھے لے کے جانے ہمارا مسئلہ ہے ہمارا تعاون کریں ہم بارڈر میں رہتے ہیں ہمارا تعاون کریں نہ کہ آپ اپنے دفتروں میں اور سیٹکوں میں کرسیوں کے ساتھ چپکے رہیں یا لوگوں گریب مسکین لوگوں کو تابن کریں یہی میری اپیل ہے ایڈمیسٹریشن سے بھی اور سرکار سرکار سے بھی